موسیقی 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 کٹ 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 شیلا اتنا ہزیٹیٹ کیوں ہو رہی ہو this scene has to be wild full of passion okay i'll try lunch time ہو گیا اور ایک shot بھی نہیں ہو ایک کام کرتے ہیں ہم break موسیقی 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 شیلا کیا یار پانچ بجے نکھل جاؤں گا میں ایک فلم کرتے ہی سبا اپنے آپ کو سپرسرار سمجھنے لگتے ہیں شیلا ریڈی نہیں ہے گا میری مرزی میں جہاں بھی جاؤں you can't stop me okay تم نے اگر مجھے چھوڑا تو میں تمہارا کاریر اینے تو میں بھی خط پکڑ دوں گا تمہارے اتنی اوکا موسیقی موسیقی کووری unit بڑی what happened to you می ہیش میں سکتے ہیں میں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں تو آپ وہ ہرون رانی پرمار کے بھائی ہیں جس کا وہ سنگر کے ساتھ لفڑا ہوا تھا کیوں بین نے فیر سے کوئی لفڑا کر دیا کیا سر ایکچولی میں آپ سے شیلہ پتھان کے بارے میں بات کرنایا ہے کون شیلہ پتھان سر وہ میری فلم کی ایکٹریس ہے میں نے اسے پہلی فلم بے وفا حسینہ میں لانچ کیا تھا وہ سیونٹیز کے سپرسٹار رمیش خطری جی کے ساتھ اب یہ میری دوسری فلم میرے پری ایسی میں کام کر رہی ہے نہیں بانٹی یہ پاپ یہ پاپ نہیں پیار ہے شیلہ پتھان نے ایک ہفتہ پہلے مجھے سیکنڈ شیڈیول کی ڈیٹس دی تھی اب اس کا فون بھی سویچ لکھ ہے اس کے گھر پہ بھی لوک لگا ہوا ہے سر وہ مجھ سے پچاس پرسنٹ پیسہ آڈبانس لے چکی ہے اور اس کے انپرفیشنل ایٹیٹوڈ کی وجہ سے مجھے بہت لوس ہو رہا ہے دیکھیں میشڈی اب کل کو آپ کی ہیروین آکر ہم سے کہے گی کہ آپ نے اسے پیسہ نہیں دیا اس لیے وہ شوٹ پہ نہیں آئی تو کیا ہوگا ہرے میں نے بھی اس کو بول دیا تو ایکٹر ہے تو کیا ہوا میں بھی ریپورٹر ہوں ایسا لکھوں گا نا اس کے بارے میں کہ انڈسٹری میں کوئی کام نہیں دیکھا اسے ہاں فرمار بھائی بولو نیسار مجھے ایک آرٹیکل چھپایا ہے تیرے نیوز پیر میں کیسا آرٹیکل اپنے نقصان کی بھرپائی کے لیے محیش پرمار نے اپنے ریپورٹر مطر نیسار کا سہرہ لیا اسے یقین تھا کہ شیلہ یہ آرٹیکل پڑھ کر ڈر جائے گی اور فلم کی شوٹنگ پوری کرنے کو راضی ہو جائے گی لیکن شیلہ کی بجائے کسی اور نے اپنی پرتگریہ ظاہر کی نیسار ہلو یہ کیا وقواس لکھی ہے تنہیں شیلہ کے بارے میں جو بھی لکھا ہے اس کے لیے اگلے آرٹیکل میں مافی مانگ ورنا ایک منٹ ایک منٹ اب ہے کون شیلہ کا انکل انکل پر شیلہ ہے کان میں اس سے ملکے سب کچھ کلیر کرلوں گا شیلہ کسی سے نہیں ملنا چاہتی ہلو موسیقی 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 یہاں پہتہ کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے یہ دروازہ بھی کھول ہے چلو اندر چل کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 نیسار ایسے اندر جانا ٹھیک نہیں ہے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تب ہی تو جا رہا ہوں مہیش فارم آوز لوک نہیں باہر گاڑی بھی کھڑی ہے اور یہ سب کچھ دیکھ تمہیں شائلہ کی انکل نے فون کیا تھا نا کل ہاں ایک بار ان کو کال کر دیکھا فون نہیں اٹھا رہے یا مہیش یہ شائلہ اور اس کی فیملی کے گائب ہونے کا کچھ تو لفڑا لگتا ہے اوپر سے انکل بھی فون نہیں اٹھا رہے میرے پروڈکشن مینجر کے باز شائلہ کی ڈرائیور کا نمبر ہے شائلہ کی ڈرائیور کو پتا ہوگا کہ اس کے انکل کہاں رہے ہیں موسیقی 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 جی بولیے ایکچلی شائلہ پتھان کی ڈرائیور گیان پانڈے نے آپ کا ایڈریس دیا تھا اس نے بتایا کہ شائلہ اکثر یہاں پہ آیا کرتی تھی جی ہاں لیکن آپ لوگ کون ہیں انکل میں نیوز ریپورٹر نیسار پوار میں نے ہی شائلہ پتھان کا وہ آرٹیکل لکھا تھا اور شاید آپ نے مجھے کل کال بھی کیا تھا آپ شائلہ کے انکل ہیں نا میں آپ کو کال کیوں کروں گا اور میں شائلہ کا انکل نہیں میں اس کا فادر ہوں آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے زاکر شائلہ پتھان کے پتا اور شائلہ کی ماں سانیا کے پہلے پتی تھے جن کا اب طلاق ہو چکا تھا اور سانیا نے اب تبریس سے شادی کر لی تھی لیکن شائلہ کے وہ انکل کون تھے جنہوں نے ریپورٹر نیسار کو فون کیا تھا اور پچھلے کئی دنوں سے شائلہ اور اس کا پریوار کہاں غائب تھا اس کے بارے میں اس کے پتا زاکر کو بھی کچھ نہیں پتا تھا اور نیسار اور ڈیریکٹر مہیش کے ان سے ملنے کے بعد ان کے دوارہ شائلہ اور اس کے پریوار کی مسنگ کمپلینٹ ڈرچ کروا دی گئی اور جلد ہی پولیس شائلہ کے وسوہ والے گھر پہنچیں شائلہ پورے گھر کے اچھے سے تلاشی لوگ یہ تو سیٹலைٹ فون ہے زاکر جی آپ بتا سکتے ہیں یہ اردو میں کیا لکھا ہے سر یہ کسی آس آماجک سنگٹن سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں شائلہ پتھان کے گھر سے آس آماجک گتی ویدھیوں سے جڑے ڈاکومنٹس اور سراغ کا ملنا اور شائلہ اور اس کے پریوار کا اس طرح سے اچانک غائب ہو جانا کافی سندگ نظر آ رہا تھا یہ پورا ماملہ اب کافی بڑا روپ لے چکا تھا اور جلد ہی اس کیس کے اگوائی ممبئی کرائیم برانچ کے ڈی سی پی گرویش ناگرے کو سومتی کئی شائلہ پتھان کے ورسوہ والے فلیٹ سے جو آس آماجک گتی ویدھیوں کے ڈاکومنٹس ملے تھے اس کے فوٹوگراؤس اور وہ سیٹلائٹ فون تورن نیشنال انٹیویر ایجنسی نائے کو بھیج دو وہ لوگ سیٹلائٹ سے انکرپٹڈ ڈیٹا کو ڈی کوڈ کریں گے اور اپنے سورسز سے پتہ کرو یہ شائلہ پتھان اور اس کی فیمیلی واقعی کسی اس آماجک ارگانیزیس سے ریلیٹیڈ ہے یا نہیں اور وہ ڈیلیٹر مہش پرمان اس نے کہا تھا کہ شائلہ نے اسے دو عربی انویسٹر سے ملے تھا کیا نام تھا ان کا ہی اس تیببین اور رجیدل نائس میٹنگ لیکن اس مہش پرمان نے بتایا کہ وہ ان سے صرف ایک بار ملا تھا اس لئے ان کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا نہیں ہے داملے اس شائلہ پتھان کی پوری کی پوری فیمیلی گا ہے بھے اس کے کال ریکارڈ نکال وہ سکتا کہ اس سے کچھ مل جائے اور یہ ریپورٹر نیسار اس نے کہا تھا کہ شائلہ کے کسی انکل نے اسے کال کیا تھا پتہ کرو کونسے نمبر سے اسے کال آیا تھا سر شائلہ پتھان کے بوائر پرنڈ سلیم خان کو بلائیا ہے سر ایک چلی وہ شائلہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ دوبائی شفٹ آنے والی اس بات پہ محصوڑا اپسائٹ ہو گیا اور سر گستہ میں وہ سب کچھ نکل گیا میری مرزی میں جہاں بھی جاؤں you can't stop me okay تم نے اگر مجھے چھوڑا تو میں تمہارا کاریئر اینے تو میں بھی ختم کروں گا ہمم دوبائی میں کہا شفٹ آنے والی تو کچھ بولا تھا نہیں سر اس بارے میں تو اس نے کچھ نہیں بتایا اس بارے میں نہیں بتایا لیکن اس بارے میں اس کا آساماجک سنگڑن سے سممن تھا اس بارے میں تو بتایا ہوگا نا اس نے نہیں سر اگر مجھے ایسا کچھ پتا ہوتا تو میں اس سے کبھی کوئی ریلیشن نہیں رکھتا کیسا ریلیشن تھا تمہارا شائلہ کے ساتھ سر میں شائلہ سے پیار کرتا تھا اور فیملی نہیں سر اس کی فیملی کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا سر شائلہ بولیوڈ کی ٹاپ ایکٹس بننا چاہتے تھی لیکن اچانک سے اس کا یہ دوبائی جانے کا فیصلہ بہت عجیب لگا مجھے شائلہ شائلہ پتھان کے بوائی فرنڈ سلیم کے بیان کے بعد بولیس انڈیا سے دوبائی جانے والی فلائٹس کی پوری ڈیٹیلز نکالنے کے لیے سب ہی ائرلائن سے کانٹیکٹ کرنے میں جھٹ گئی اور شائلہ پتھان کی ہاؤزنگ بیلڈنگ میں کی گئی پوچھتا اچ میں سامنے آیا کہ شائلہ اس کی ماں سانیا سٹیپ فادر تبریز سسٹرز شبنم اور نحکت بردر ساحل اور کزن مسکان پانچ مارچ دو ہزار گیارہ کی صبح دو الگ الگ کار سے کہیں جانے کے لیے نکلے تھے لیکن سلیم کے کال ڈیکارڈز کے مطابق وہ پانچ مارچ دو ہزار گیارہ کو شائلہ یا اس کے پریوار کے ساتھ نہیں تھا جبکہ شائلہ کا فون پانچ مارچ کی رات کھنڈالہ میں بند ہوا تھا جہاں ان کا فارماؤس تھا لیکن فارماؤس پر جو کار ملی وہ شائلہ کی ماں سانیا کی تھی جبکہ شائلہ کی کار غائب تھی سر چیک کرو گاڑی کی داملے سانیا پٹن کی گاڑی کی ڈیٹیز ہر جگہ سرکیلٹ کر دو ویسے آپ 20-25 کلومیٹر کے ریڈیس میں سی سی ڈی وی ہونا مشکل ہے پھر بھی کوشش کرو اس بنگلے کی طرف آنے جانے والے راستے میں کئی سی ڈی وی ہو اور اس نے شائلہ پٹن کی گاڑی کو کیا سر موسیقی پورے گھر کی تلاش لو ایک بھی کونہ بچتا نیچے داملے یہاں کچھ تو ہوا ہے اور جس نے یہ سب کچھ کیا بہت ہوشیاری سے کیا ہے فوراں سے کو بولنا یہاں جو بھی ٹیکنیکل ایویڈنسس ملتا ہے سب جمع کریں موسیقی سر میں اس لڑکے کو نہیں جانتا شاید شائلہ کا دوست ہو شائلہ آپ کے اور سانیہ کی اس بائیلوجیکل ڈاٹر تھی شائلہ کی باقی کے بھائی بہن کیا وہ بھی آپ کے اور سانیہ کے جی نہیں سر سر شائلہ اور شبنم یہ دونوں میری بیٹی ہیں نکت اور ساحل اس کے دوسرے ہزبنڈز ہیں اور یہ ہے مسکان یہ سانیہ کی آپا کی بیٹی ہیں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تا تف سے انہی کے ساتھ رہتی لیکن یہ تبریز یہ تو کافی جوان لگتا ہے سر یہ نکت اور ساحل نہیں سر نکت اور ساحل یہ تبریز کی نہیں عرفان شیک کی اولاد ہے ہمارے طلاق کے بعد سانیہ نے عرفان سے شادی کر لی تھی اور کافی سمیں پہلے اس کا بھی انتقال ہو گیا اسے آپ کا اور سانیہ کا طلاق کیوں ہوا تھا سر عرفان اور میں بہت اچھے دوست تھے اور اس کا اور سانیہ کا کوئی گلف کنٹری جی نہیں لیکن سنے آپ کی بیٹی شاہلہ کے گلف کنٹریز میں اچھے کنیکشنز ہیں یہ تیبین اور رجید دل نام کے دو عربی ہے جو اس کے لئے فلم پروڈیوز کرنے والے تھے کیا آپ جانتے ہیں ان دونوں کو جی نہیں لیکن آپ شاہلہ کے بارے میں غلط مت سوچئے وہ کسی بھی طرح کے غلط کام میں انوارڈ نہیں ہو سکتی لیکن اس کے گھر میں جو کچھ بھی ملا ہے نا اس سے تو یہ ہی لگتا کہ وہ غلط کام میں انوارڈ تھی حیرانی تو مجھے بھی ہے لیکن دل اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور باقی کے لوگ سر شاہلہ کے علاوہ میری اور باقی لوگوں سے کوئی خاص باتچیت نہیں تھی اچھے یہ شاہلہ ایک سرگلنگ ایکٹریس تھی تھی ورسوہ میں کروڑوں کا گھر کھڑڑالا میں پروپرٹی یہ کیسے پوسیبل ہوا در حاصل سانیا کی اببو کا آگرہ میں ڈائمنڈ کا کافی بڑا کاروبار تھا اور ان کی انتقال کے بعد وہ سارا بیجنس اور وہاں کی ساری پروپرٹی وہ سانیا کے نام ہو گئے ہم جی یہ سانیا کا تیسرا ہزبند تبریز یہ کرتا گیا ہے میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا لیکن وہ تیسرا نہیں سار وہ چوتھا ہزبند چوتھا ہزبند جی ہاں عرفان کے انتقال کے بعد سانیا نے آمیر سے شادی کی تھی یہ آمیر رہتا کہا ہے ممبئی کہی ہے اسے ملت نگر پر کہیں رہتا ہے یہ وہی آمیر تھا جس نے ریپورٹر نسار کو شیلہ کے خلاف لکھے گئے آرٹیکل پر معافی مانگنے کی دھمکی دی تھی اور اس نے اپنے آپ کو شیلہ کا انکل بتایا تھا اور نسار دوارہ دیئے گئے اس نمبر سے پولیس پتا کر چکی تھی کہ نسار کو اسی آمیر دوارہ کال کیا گیا تھا شیلہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی امی اور بھائی بہن کے ساتھ دوبائی شیفٹ ہو رہی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے بیٹا تو ہمیشہ گرہ دوبائی شیفٹ ہو رہی ہے جی اببو اور صرف میں ہی نہیں ہم سب بھی جا رہے ہیں اور تمہاری امی کا وہ اسٹون کا بیجنس اور ساری پروپرٹیز اور اس نے مجھ سے کہا کہ سانیہ کی اپسنس میں سارا بیجنس آمیر دیکھے گا اور جس کے لئے سانیہ نے اسے پاور آٹرنی بھی دی آپ کو کہہ لگتا ہے اس آمیر کا کسی آسا ماجک سنگٹن کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مجھے تو کچھ بتا نہیں ہے سر آمیر ایک غریب فیملی سے تھا اور سانیہ سے شادی کے بعد اس کے پیسوں پر عیش کر رہا ہے کہ شایلہ نے آپ کو کبھی بتایا تھا کہ وہ دوبائی میں کہاں شفٹ ہو رہی ہے نہیں سر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ جانے سے پہلے مجھ سے ملے گی اور مجھے بتائے گی لیکن اس کے پہلے یہ سب سر آپ آمیر سے پوچھے شاید اسے کچھ پتا ہوں سر میں نے اس ریپورٹر کو کوئی دھمکی نہیں دی بس اتنا کہا کہ وہ شایلہ کے بارے میں غلط نہ لکھے شایلہ اور اس کے باقی کے پریبار والے کی در ہے مجھے نہیں پتا سر اچھ ایک بات بتا یہ شایلہ کی ماں سانیہ اس نے اپنا بریزنیرز پروپرٹی سب سب کی پاور آف وارٹر نہیں تجھے دے دی تھی تیرا یہ ملت نگر والا بوٹنگ وہ بھی اس نے تیرے نام پہ کیا تھا تم دونوں کا ڈیووز ہونے کے بعد ایسا کیوں؟ کیونکہ سر سانیہ مجھ پر بھروسہ کرتی تھی بھلی ہمارا ڈیووز ہو گیا لیکن وہ آج بھی میری قدر کرتی تھی قدر کرتی تھی یا تیرا خوف تا اس کے دل میں؟ نہیں سر یا ساماج ایک ارگانیزیشن کے ساتھ کس کا سمنتا تیرا یا ان کا؟ مجھے نہیں پتا سر آپ تبریس کا پتا کیجئے وہ اچھا آدمی نہیں تھا کیا کرتا تھا؟ کشمیر میں ایک انجیو چلاتا تھا کشمیر میں؟ جی سر تبریس کشمیر سے ہے کشمیر میں کہاں سے؟ اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا سر سانیہ کا چوتھا شوہر تبریس جو کی سانیہ سے عمر میں تقریباً 20 اکیس سال چھوٹا تھا وہ کشمیر میں کوئی انجیو چلاتا تھا اور اس انفرمیشن نے پولس کو چوکننا کر دیا جلدھی یہ بھی سامنے آگیا کہ پانچ مارچ 2011 جس دن سے شیلہ اور اس کے گھر والوں کا فون بند تھا تب سے انہوں نے انڈیا سے دبائی تو کیا کسی بھی دیش میں جانے کے لیے کوئی ہوای سفر نہیں کیا تھا تو اب شیلہ اور اس کی فیملی کہاں تھی؟ اور اگر پانچ مارچ 2011 کو شیلہ اپنے پریوار کے ساتھ کھنڈالا والے فارماؤس پر گئی تھی تو پھر اچانک غائب کہاں ہو گئی؟ اور اگر سانیہ کی کار فارماؤس پر تھی تو پھر شیلہ کی کار کہاں تھی؟ چوترفہ چھانبین کے باوجود فیملی کی کوئی بھی لیڈ پولس کو نہیں مل پا رہی تھی اور نہ ہی ان دو عرب انویسٹرز کے بارے میں کوئی انفرمیشن ملی تھی جو شیلہ کے فارماؤس پر دیکھے گئے تھے اور اب یہ اندازہ بھی لگایا جا رہا تھا کہ کہیں شیلہ اور اس کے گھر والے تبریز کے ساتھ کشمیر میں نہ ہوں لیکن کشمیر میں تبریز کہاں رہتا ہے؟ کون سی انجیو چلاتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی تھی اور نہ ہی این آئے کے دوارہ ان میں سے کسی کے بھی ان آس آماجک سنگٹھنوں سے جڑے ہونے کا کوئی کلو ملا تھا اور اب سانیہ کے پہلے اور تیسرے شوہر زاکر اور آمیر کے بھی کال ریکارڈز اور ایکٹیوٹیز میں اس آس آماجک سنگٹھن کے ساتھ کنیکشن ہونے کا پتہ لگایا جا رہا تھا لیکن آمیر کے ساتھ کی گئی پوستاج میں پولس یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی کہ کھنڈالا کے فارماؤس سے ملے فوٹوگرائفز میں شایلہ کے ساتھ وہ انجان شکس نتین شاہ تھا اور جلد ہی اسے بوستاج کے لیے بلایا گیا سر ایک وقت تھا جب شایلہ اور میں اچھے دوست دعا کرتے تھے لیکن کافی سمجھ سے ہم دوروں کے بیچ میں کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے اچھا پر ہم نے تو سنا کہ تم اور شایلہ شادی کرنے والے تھے اور شادی کے بعد دبائی سیٹل ہونے کا پلان تھا سر ایسا شایلہ سوچتی تھی کہ میں اس سے شاہدی کروں گا لیکن بہت ہی جلد مجھے اس کی حصلیت پرشلی تھی حصلیت کیا سی حصلیت سر قریب ایک سال پہلے میری اور شایلہ کی ملاقات ایک پیسٹری پارٹی میں ہوئی تھی اور پھر ہم دونوں کافی ملنے جنے لگے میں اپنے ڈیڈ کے بزنس کے سلسلے میں اکسر دبائی آیا جائے کرتا تھا سر ہمیں نزدیک آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور پھر ایک دن وہ مجھ سے بولی کہ کیوں نہ ہم شادی کر لیں اور شادی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبائی شیفٹ ہزائیں کیوں فلم انڈسٹری زمن بھر گیا آج کل اچھے ٹیلنٹ کے قدر ہی کا ہے سوچا تھا سوپر سٹار رمیش خطری کے ساتھ فلم کر کے کسمت بدل جائے گی پھر کوئی جادو ہوا ہی نہیں سر جادو تو وہ مجھ پہ چلانا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی مجھے پتا چل گیا کہ وہ میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ اور کئی لوگوں کے ساتھ ہم بستر ہوتی تھی شیئیز این اسکوٹ کئی دن گھر سے گائب رہتی میں فون کرتا تو کوئی ریپلائی نہیں دیتی کیونکہ سر اس کے کئی کسٹمر تھے جو کہ ایک بی گریڈ ایکٹرس کو ایک رات گزارنے کے لیے لاکھوں روپے دیتے تھے تو ظاہر سی بات ہے تم بھی اسی مطلب سے اس کے قریب آئے ہوگے سر مطلب تو اسے مجھ سے تھا میری دولت سے تھا مجھے لوٹنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے شہاں سے میں فساتی اس سے پہلے میرے دوست نے مجھے ساری سچائی بتا دی کیا کیا سچا ہی پتا چلی تو میں سن میں نے بھی نیوز پہ سنا کہ اس کے اور اس کے پریوار کے آس اماجک سنگٹھونوں سے کنیکشن ہے یہ سب اس کی اصلیت ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا نتین کے علاوہ شاہلا کے بائی فرینڈ سلیم نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ شاہلا دوبائی جانے والی تھی ایکچیل وہ شاہلا کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ دوبائی شفٹ ہونے والی ہے سانیا کے دو اسبینڈ زاکیر اور آمیر نے بھی یہ بات قبولی ہے کہ پوری فیملی دوبائی جانے والی تھی ان داملے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس پوری فیملی کا دوبائی شفٹ ہونا اور ان کے گھر میں ملے آساماجک گتیویریوں سے ریلیٹڈ ڈاکیمنٹس کا آپس میں کیا کنیکشن ہو سکتا ہے این آئے کو ان کے خلاف کوئی سبوت نہیں ملا اور وہ سیٹلائٹ فون اس میں بھی کوئی ڈیٹا نہیں تھا تو پھر پوسیبیلیٹی یہ بھی بنتی ہے کہ کوئی اس فیملی کو پھسانا جاتا ہو اور اس فیملی کو گائب کرنے کے پیچھے کسی کا کوئی موٹی ہو شیلہ اور اس کی فیملی کے اچانا غائب ہونے کا راز پتا کرنے کے لیے ممبئی کھنڈالا سے لے کر آگرہ اور کشمیر تک چھانبین کی جا رہی تھی اور پولیس کو پتا چلا کہ شیلہ کے ڈرائیور گیان پانڈے کے علاوہ ان کی فیملی کا ایک اور ڈرائیور ہوا کرتا تھا منگت جس نے پانچ مارچ دوہزار گیارہ سے کافی سمیں پہلے ہی کام چھوڑ دیا تھا تم سانیا کو اچھے سے جانتے تھے اس کا ڈرائیور تھے وہ تمہیں کبھی ایسی جگہ پہ لے گئی تھی جو تمہیں عجیب لگی ہو صاحب سانیا میڈم تو نہیں لیکن اس کی بیٹی شبنم ہمیشہ میرے کو ادھر ادھر لے کر جاتی تھی ادھر ادھر مطلب دراصل شبنم میڈم کو نشے کا لتھا اور وہ مجھ کو رات رات میں ناک پاڑا باندھرا کھار میں چرسیوں کے اڈڈوں پر لے جاتی تھی اور بہت سارا ڈرکس لیتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ اس کے بارے میں اس کے گھر والوں کا نا بتاؤں صاحب وہ بہت بگڑیل تھی اور نشے کے لیے تو کسی کے ساتھ بھی اس کے باقی بائی بہن ساحل نکت اور موسکان ان کے بارے میں کیا جانتے ہو صاحب موسکان میڈم ان کی سگی نہیں تھی سب لوگ ان کے ساتھ نوکروں جیسا پتاو کرتے تھے صاحب پر میرے کو لگتا ہے موسکان میڈم ان کی آؤ بھگت کرتے کرتے تنگ آگئی تھی نکت اور ساحل کا سوباب کیسا تھا وہ دونوں تو ٹھیک تھے ساحل صاحب پڑ رہے تھے اور نکت میڈم شیلہ میڈم کی طرح ایکٹرس بننا چاہتی تھی پانچ مارچ کو وہ لوگ ورسوہ سے نکلے اس کے پہلے تم نے گھر میں کچھ نوٹس کیا جو تمہیں عجیب لگ رہا ہو صاحب ایسا تو کچھ یاد نہیں لیکن ہاں پانچ مارچ سے پہلے فروری میں چار دن کے لیے لوگ خندالا گئے تھے سانیا میڈم میرے کو بولی چار دن کے لیے تیری چھٹی لیکن میں نے ٹھیک سے گنا نہیں شاید اور چوتھے ہی دن میں وہاں کام کرنے پہنچ گئی میں نے تین چار بار بیل بجائی پھر میرے کو یاد آیا کہ وہ چوتھے ہی دن تھا لیکن صاحب میں دوسرے کے گھر سے کام کر کے واپس آ رہی تھی تو میڈم کے فلیٹ سے میں نے ان کا دودھ والا جنیت کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا صاحب اگلے دن یہ بات میں نے سانیا میڈم کو بتائی میرے کو لگا کہ کچھ چوری ووری کے ارادے سے وہ آیا ہو لیکن میڈم میرے کو بولی کہ یہ بات کسی کو مت بتانا میں دیکھ لوں گی ایک دودھ والا ان کی گیر موجودگی میں ان کے گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے خلاف پولیس ایکشن لینے کے بجائے سانیا اپنی میڈ شانتی کو چھپ رہنے کے لیے کہتی ہے ایسا تب ہی ہوتا ہے جب وہ انسان اس کا خاص ہو یا پھر رازدار شاہب 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 ش ایسے تو روز مسکان میڈم دروازہ کھولتی تھی لیکن اس دن اچانک سانی میڈم دروازہ کھولا کیا دیکھ رہا جاؤ کچھن میں جا کے دودھ رکھو اور جیسے ہی میں کچھن کے اندر گیا سانی میڈم پیچھے سے آئی اور مجھ سے بولی کہ گھر پر کوئی نہیں ہے تو تو کیا اتنے اشارے بھی نہیں سمجھتا ویسے تو ہر سمیں گھورتا رہتا ہے نہیں مام شرما مات شرما تو آپ کو آنی چاہیے مڈم جی جوان بیٹیاں ہیں آپ کی اور آپ اس طرح سے چھی چھی بولتا ہے مجھے دو منٹ دو منٹ لگیں گے مجھے پڑوسیوں کو یہاں پر بولانے میں ریپ کا ایرزام لگیا نا ایک بار تو زندگی پر جیل میں کاٹے گا چک چاپ چل چل اس نے اس نے مجھے بلیک میل کر کے میرے ساتھ ساپ اپنی حوث پوری کرنے کے بعد وہ بولی کہ میں نے اس کا ریپ کیا ہے اور اگر میں نے اس کے بات نہیں مانی تو وہ مجھے صاحب جب تک اس کے پریوار کے لوگ نہیں آگئے وہاں پر تب تک مجھے مجھے زبردستی وہاں رہنا ہی پڑا ہم سے بچنے کے لئے کوئی کہانی تو نہیں سنا رہا ہے نہیں صاحب یہ بات سچی ہے اگر یہ دودھ والا جنیت سچ بول رہا ہے تو ہو سکتا ہے اسی نے سانیہ سے بدلہ لینے کے لئے سانیہ اور اس کے پورے پریوار کو گائب کر دی داملے سوچنے والی بات یہ ہے کہ شایلہ کی ماں سونیا اس کا چوتھا پتی تبریز اس سے عمر میں کم سے کم 21 سال چھوٹا ہوگا اس کے باوجود اس نے دودھ والے جونیت کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی سیکرٹ لور بھی ہو اور اس سیکرٹ لور کا کسی ساماجک سنگٹان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو کمزودیا تو شایلہ اور شبنم کی بھی تھی شایلہ ایسکورٹ سرویس سے جڑی تھی اور شبنم درگ اٹکٹ یہ پوری فیملی یہ تیڑی ہے لیکن پھر بھی یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ انہیں ایک ساماجک سنگٹان سے جڑنا پڑا اور اس کے بعد وہ سب فرار ہو گئے لفڑا تو بہت بڑا ہوگا اس لئے تو پوری فیملی گائب ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی میں سے کسی ایک آدمی نے ان سب کو گائب کیا ہے سب کی کمزوری تو پتا چل گئی لیکن اس مسکان اس کی کمزوری پتا نہیں چلی اور سنائے کہ یہ مسکان پوری فیملی سے بہت نفرت کر دی راملے کہ اس مسکان نے تو پولیس نے ہر سسپیکٹ کو کھنگالا آگرہ کشمیر کھنڈالا ممبئی فیملی کے اس اہ ساماجک سنگٹان سے کنیکشن سے لے کر نفرت دشمنی لالچ آپرادک سادش ہر اینگل کو کھنگالا گیا لیکن شیلہ اور اس کے پریوار کی کوئی لیٹ نہیں ملی پولیس کو شیلہ پتھان کی فیملی کے غائب ہونے کا صاف مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شیلہ پتھان اور اس کی فیملی کو غائب ہوئے چھ مہینے بیچ چکے تھے لیکن اب تک کچھ حاصل نہیں ہوا تھا لیکن چھ مہینے کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے اس کیس کا پیمانہ اور بھی بڑا کر دیا ستمبر دوہزار گیارہ کو دلی کے بھیڑ بھار والے علاقے میں ہوئے وہ میل کشمیر کے ایک سائیور کیفے سے بھیجا گیا تھا جہاں پر این آئے نے ریڈ ماری اور کئی سندگنوں کو گرفتار کیا اور اسی ایریا سے پولیس نے ایک اگیات کار بھی بنامت کی اور پایا گیا کہ یہ کار ممبئی کے برسوہ ایڈریس پر شیلہ پتھان کے نام ریجسٹرٹ تھی یہ وہی کار تھی جس میں پانچ مارچ دوہزار گیارہ کو شیلہ کو اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا شیلہ پتھان چھ مینے سے اپنے فیملی میمبر کے ساتھ گائے گیا اور ان کے گھر سے آس ماجی گتی ویدیو سے جڑے ڈاکومنٹس اور سیٹیلیٹ فون بھی ملا ہے اور گاڑی یہاں پر کشمیر میں ملی ہے ہو سکتا ہے وہ چھ مینے سے یہاں پر رہ رہے ہوں ہمیں بھی ایسا ہی شکتا شیلہ پتھان کا سٹیف فادر تبریز وہ کشمیر سے آپ ایسا کیجئے شیلہ اور اس کے سٹیف فادر تبریز اور باقی فیملی میمبرز کی ڈیٹیل بھیج جیجئے ہم یہاں پر ڈھونڈتے ہو لیں ہو سکتا ہے وہ یہی پر شپے ہو شیلہ کے سٹیف فادر تبریز سمیت شیلہ پتھان کے ہر فیملی میمبر کو ایک بار پھر سے نائے کے دوارہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا اور فرنسک ٹیم کو شیلہ پتھان کی گاڑی میں ایک ٹرائیول ایجنسی کا ویزٹنگ کارٹ ملا تھا اور جب اس ٹرائیول ایجنسی سے پوچھتاج کی گئی تو سامنے آیا کہ اس ایجنسی کے ایک ڈرائیور گنیش کو سات مارچ دوہزار گیارہ کو شیلہ کے سٹیف فادر تبریز نے شیلہ کی کار کو کھنڈالا سے کشمیر لے جانے کے لئے ہائر کیا تھا جس کے بعد اس ڈرائیور گنیش سے پوچھتاج کی گئی اور کئی جانکاریاں سامنے آئیں کھنڈالا سے شیلہ پتھان کے کون کون سے فیملی میمبرز کو لے کر تو کشمیر گیا تھا صاحب میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا صاحب پر تبریز سیٹ اور ان کا دوسری گاڑی میں میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کون دوسد وہ تو میں نہیں جانتا صاحب پر جب آگرہ وانچ کر میری گاڑی پنچر ہوئی تب میں نے تبریز سیٹ کے ساتھ ان کو دیکھا تھا سرے راشید کان ہے شیلہ کے سٹیپ فاردر تبریز کے ساتھ ملکے کشمیر کے پولوانا ایریا میں انجیو چلا تھے لیکن یہ دونوں سوشل ورک نہیں بلکہ چیریٹی کے نام پر چندہ اکٹھا کرتے تھے تبریز وہاں سے اسیمیلی ایلیکشن بھی لڑا تھا اور ہار گیا اور اس کے بعد وہاں سے لاکھوں روپے لے کے گائب ہو گئے کیا یہی آدمی تھا آہاں صاحب یہی تھا وہ اس کا مطلب شیلہ کی فیملی اب کہا ہے یہ یا تو تبریز یہ راشیری بتا سکتا ہے آخر کار راشد کو این آئے ٹیم نے بلی نظام دن سے اریسٹ کر لیا اور اس کے بیان کے مطابق جلد ہی این آئے کو تبریز کے ٹھکانے کا بھی پتا چل گیا اور این آئے نے شیلہ پتھان کے سٹیپ فادر تبریز کو پوچھتا اچھ کے بعد ممبائی پولس کے حوالے کر دیا صاحب میں نے دھرمیشت آپ کو ہی بتایا ہے میرا اس بوم بلاس سے کوئی لیندھانا نہیں ہے میں کچھ نہیں جانتا بتایا انہوں نے مجھے لیکن شیلہ پتھان کے فیملی کے گائب ہونے کے بارے میں تو تجھے پتا ہوگا دیکھ تبریز اپنا موک کھول دے کیونکہ تیرے راشید نے اپنا موک کھول دیا ہے پارچ مارچ کی رات وہ تیرے ساتھ تیرے کھنڈالے والے فارم ہاؤس پہ تھا یہ پتا چل جکا ہے بول بول صاحب اس راشید کو میں نے کھنڈالے والے فارم ہاؤس پہ جو پہ لگوایا تھا کیونکہ اس سانیہ سے تنگ آ گیا تھا جھوٹے سپنے دکھایا تھے اس نے مجھے مجھے کہتی تھی کہ میں ہی رو جائسا لگتا ہوں اور مجھے اپنی بیٹی کی طرف فلم انڈسٹری میں ہی رو بنائے گی اپنا پتی بنا کے مجھے نوکر بنا دیا تھا اس نے مجھ سے شادی کرنے کے بعد اس نے اپنے ڈرائیبر منگت کی بھی چھٹی کر دی اور مجھے ڈرائیبر ہی نہیں بلکہ ڈیلیوری بوائے بنا دیا تھا اتنا ہی نہیں سر مجھے شوہر بنا کر اس نے پاور آف ہٹرنی اپنے تیسرے پتی آمیر کے نام کر دی پانی ناک کے اوپر ہو گیا تھا سر اس لئے پانچ مارچ کی رات کو میں نے اور راشید نے وہاں پر روڈ اور چاکو کا بندوبست پہلے سے ہی کر دیا تھا اور جیسے ہی مجھے موقع ملا میں سانیا کے ساتھ اپنی بھڑاس نکالنے لگا تُو نے سمجھ کیا رکھا ہے نوکر بنانے کے لئے شادی کسی تُو نے مجھ سے تیری اتنی مجھان مجھے ہوتی اوپر میں بات کرتے ہیں نوکر بنانے کے لئے شادی نوکر بنانے کے لئے شادی مار مار نوکر بات کرتے ہیں مار کہ bonuses مار 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 میتير موسیقی صاحب وہ پھر ہم کو یاد آیا کہ فارمہوس کی دیوار پر خون کے دبے رہ گئے ہیں ہم واپس فارمہوس کے خون کے دبے مٹانے کے لیے ہم نے آگ سے جلا کر دیوار کو کالا کر دیا اور شیلہ کی گاڑی کو لے جا کر کشمیر میں ڈم کر دیا آپ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے ہم نے سانیا کے گھر میں وہ سیٹلائٹ فون اور کاغذ رکھ دیا اگر آپ لوگ کو وہ ٹریبل ایجنسی کا پتہ نہیں چلتا تو آپ لوگ ہمیں کبھی نہیں پکڑ پاتے صاحب غلط فہمیے تیری آج تک جون کبھی نہ چھپا ہے نہ چھپے گا پولس نے جب ان باڈیز کا پوست مارٹم کروایا تو پتہ چلا کہ شیلہ پتھان اور اس کی بہنوں شبنم اور مسکان کے لنگز میں مٹی تھی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ جب انہیں دفنایا گیا تھا تب وہ زندہ تھی لیکن اس پریوار کو زندگی سے رخصت کرنے والا تبریز بھلے ہی کتنا بڑا اپرادی ہو پر سچائی یہ بھی ہے کہ شیلہ کی ماں سانیا نے اپنی زندگی میں خود ان اپرادوں کو نیوہتا دیا اور اپنے پریوار کو ایک لاپروا پرورش ایسی لاپروا پرورش کہ نہ تو پریوار میں سے کسی کو صحیح اور غلط کی پروا تھی اور نہ ہی کبھی انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ان کا یہ لاپروا رویہ کب تبریز جیسے اپرادیوں کو ان کی زندگی کو تباہ کرنے کے لئے اکسا دے گا اب میں آنوب سونی آج سے بدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol City Crimes سباک ایک کو سیخ ہم سب کو جائے